اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آرہا ہے حکمت کے بارے میں جو پہلی نشخص تھی اس رکوب کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا حکمت فطرت سنیبہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہو کج نہ ہو گئی ہو ٹیڑھی نہ ہو گئی ہو پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو مسکھ نہ ہو گئی ہو اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو عقل سلیم ہو اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہو شہوات نے کوئی پٹی نہ باندھی ہو تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو تو اب یہ فطرت سنیبہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کریں گے اب میں نے ارس کیا تھا کہ فطرت کا تقاضی کیا ہے جذبہ شکر تشکر کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر اور امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یہ فطرت ہے نہیں ہوتا آئے تو اس کا مطلب ہے فطرت مس ہو گئی فطرت کے سوتے خوشک ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ کوئے کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں ادھر ادھر سے پانی آتا ہے لیکن یہ کہ اگر سوتے ہی خوشک ہو گئے ہو تو پانی کہاں سے نکانے گیا تو فطرت کے سوتے خوشک ہو گئے ہو تو آدمی بے حص ہو جائے گا ناشکرہ ہوگا اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کو بھلائی کیے فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازمًا پیدا ہوگا اب عقل کا کام کیا ہے وہ اپنے محسنِ حقیقی کو پہچانے میرا اصل منعم کون ہے اصل محسن کون ہے میرا خالق کون ہے میرا رب کون ہے جیسے جیسے میں ارس کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ابتدا میں وہ سمجتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے وہی پالتے پوستے ہیں وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے آمادہ ہوتے ہیں لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک جو ہے وہ مرکوز ہوتا ہے پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے گنبا قبیلہ خاندان مول قوم پھر یہ پوری کائنات یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے ان سب سے جو ہے ہماری فصلے پکتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی سورت حاصل رہی ہے اس کو حیثیت حاصل رہی ہے سورج دیوتا لیکن معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس رمین میں بسنے والوں کا اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ نام میں آئی ہے انی وجہت وجہی لیلذیفتر السماوات واللرد حنیفہ وما آنا من المشرکین یہ ساری کائنات میں جکڑی ہوئی ہے کسی حسنی کے قانون میں وہ قانون کس نے بنایا ہے وہ کوئی ایک حسنی ہے بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے یہاں نتیہ کیا نکلا آنی شکر لیلہ تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے اللہ ہے